بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس کے روزے کا ذکر ہے نہ اس کی زکاة حج کا ذکر ہے صرف ایک اللہ اللہ کا نام پڑھتا ہوگا وہاں کہ یہ ممروک اپنے مالک کو پہچانتا ہوگا یہ ممروک اپنے رازی کو جانتا ہوگا یہ ممروک اپنے خالق کا پتہ دیتی ہوگی ایسا ایک بھی شخص اس کائنات میں موجود رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں یہ ریعت کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اس ایک شخص کے اللہ اللہ کہنے کے وجہ سے اس کائنات کو باقی رکھیں لیکن جب وہ ایک شخص بھی نہیں رہے گا کہ جو اللہ اللہ کہتا ہو کہ یہ ممروک اپنے مالک کو یاد کرتا ہو یہ ممروک اپنے رازی کو جانتا ہو کہ دن کے اندر وزہ کو تلاش کرتا ہو رات میں رازی کو تلاش کرتا ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس ایک شخص کی وجہ سے اس کائنات کو باقی رکھیں اور ہدایت کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے ساتھ جوڑا ہے نبوت کے راستے سے اللہ تبارک و تعالی ہدایت بھیجتے ہیں چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے بے اکرام بھیجنا شروع کیے اور پہلا انسان جو دنیا کے اندر اتارا اس کو نبی بنا کر اتارا حالانکہ اس وقت نبی کی ضرورت نہیں تھی نبی تو اس لئے بھیجا جاتا ہے کہ تاکہ امت کو صداریں قوم کو سیدھا راستہ بتائیں قوم گمرا ہو چکی ہے قوم کفر میں ڈھوک چکی ہے قوم شرک میں مبتلا ہو چکی ہے اس کو راہ بتانے کے لئے نبی بھیجا جاتا ہے لیکن جب آدم کو بھیجا جا رہا ہے اس وقت تو کوئی قوم بھی موجود رہی ہے کوئی امت بھی موجود رہی ہے پھر اس آدم کو نبی بنا کر کیوں بھیجا اس لئے نبی بنا کر بھیجا کہ نبوت کے راستے سے چونکہ ہلایت ملتی ہے تو اگر اس کو نبی بنا کرنا بھیج دے تو یہ پہلا شخص ہوتا جو زمین پر اترتا اور بغیر ہلایت کیا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں جو کسی ایک قوم اور شہر کے لئے بھی نہیں بلکہ پورے عالم انسانیت کے لئے بلکہ عالم جنات کے لئے بلکہ عالم ملائکہ کے لئے بلکہ عالم ہیوانات کے لئے اس لئے راجع قور یہ ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے انسانوں کے لئے بلکہ انسوجین تمام مخلوقات انسان کے اللہ تعالیٰ نبی بنا کر بھی اور عالم گیر نبوت ان کو عطا کی صوبائی نبوت نہیں بلکہ بہن الرقمانی آرنگیر نبوت جو ساتوں آسمانے سے اوپر اور ساتوں زمینوں سے نیچے تک ہے گویا کہ تحت السراسرے کے صدرت المنتحہ بلکہ عرش معلہ تک اگر اب کوئی نبی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ہے اور پھر ان کی نبوت کو ایسا دوام دیا اور نبوت کے ایسے کمالات ان کو عطا کیے کہ اب نبوت کو کوئی کمال ایسا باقی نہیں تھا کہ جس نبوت کے کمال کو ظاہر کرنے کے لیے کسی نبی کو لانے کی ضرورت پیش آئے بلکہ آپ کی ذات پر اللہ دبارک و تعالی نبوت کے سارے کمالات ختم گئے اسی کو ختم نبوت کا عقیدہ کہتے ہیں کہ آپ کی ذات پر نبوت کے سارے کمال ختم ہو گئے ہیں اب نبوت کا ایک ادنا کمال بھی باقی نہیں ہے کہ جس کے اظہار کے لیے اللہ کو کوئی نبی لانا پڑے اب ضرورت نہیں نبی کی اب اسی محمد مصطفیٰ کی نبوت قیامت تک جاویہ ساری رہی آپ ختم نبوت کا تاج پہن کرائیں اور قیامت کی صبح تک کے نبی اللہ دبارک و تعالی ان کو یہ نبوت عطا کریں اور جب نبی دنیا کے اندر آتا ہے جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں میں وحی کا رابطہ اللہ سے رکھتا ہوں اللہ تبارک و تعالی براہ راست یا بالواستہ مجھ سے کلام کرتا ہے اور اللہ کا یہ پیغام تمہارے لیے ہے تو لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ اس نبی کے پاس کیا دلیل ہے کہ واقعی اللہ کا بھیجا ہوا ہے اس دعویٰ کی دلیل کیا ہے اس دعویٰ کی دلیل کے طور پہ اللہ تبارک و تعالی نبی کو موجزہ عطا کرتا ہے موجزہ نبوت کی دلیل ہے نبوت نبی کا دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں اب اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالی اس کو موجزہ دیتے ہیں اور موجزہ قلب ایجاز سے ہے ایجاز ایجز سے ہے اس کا مطلب ایک ایسا کارنامہ اور ایسا بظاہرہ جو ساری انسانیت کو آجز کر دینے والا ہے دنیا کا کوئی انسان اپنے طاقت بشری پر اپنے کمال پر اس کو زائر نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالی کی انسر تو تعیید ہو اس نبی کے ہاتھ پر وہ موجزہ زائر ہوتا ہے جب نبی وہ موجزہ دکھاتا ہے اب لوگ مان جاتے ہیں کہ ہم واقعی یہ موجزہ تو ہم نہیں دکھا سکتے ہیں ہمارے سارے کمالات اس کے سامنے فیر ہیں جب یہ نبی یہ موجزہ دکھا ہے تو واقعی اللہ تبارک و تعالی کی نصر تو تعیید اس کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے یہ واقعی اللہ کے نبی ہے پھر سعادت من لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں جو شقی بدبخت محروم اس کی مخارفت کر کے جہنم کا راستہ سیدھا کرتے ہیں تو نبوت کے لئے دلیل موجزے کے طور پیش کی جاتی ہے ظاہر ہے کہ ہر نبی نے اپنے زمانے میں دلیلیں پیش کی اور عجیب بات یہ ہے کہ جتنے بھی نبی اللہ تبارک و تعالی نے بھیجے ہیں سرکارِ دعا مصدر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب کو اللہ تبارک و تعالی میں عملی موجزے دیئے ہیں عملی موجزے دیئے ہیں اپنے کسی عمل کے ذریعے سے کوئی موجزے دکھاتے ہیں ہاتھ اگر بغل میں ڈال کے نکالیں تو وہ سورج کی طرح چمکتا ہے آسا کو زمین پر پھینکے تو ازدار بن جاتا ہے تو گویا کہ اس طرح کے موجزے بیمار کو اگر ہاتھ پھیتے تو بیمار بھلا جنگا ہو جاتا ہے مانگزہ اندھوں پر ہاتھ پھیتے وہ بھی نہ ہو جاتا ہے تو عملی موجزے اللہ تبارک و تعالی نے سارے نبیوں کو عطا کیے اور عملی موجزے کی نویت یہ ہوتی ہے کہ جب تک عامل کی ذات موجود رہتی ہے وہ عملی بھی موجود رہتا ہے اور جب عامل کی ذات پردہ فرما جاتی ہے تو وہ موجزہ بھی اس کے ساتھ دفع ہو جاتا ہے سپے گفتے تک عامل کی رہین